بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس یوکرین جنگ کو ایک سو اٹھتر دن گزر چکے ہیں ون سیونٹی ایٹ ڈیز اب جو حکمت عملی کیف کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے یعنی یوکرین کے دارالحکومت میں بیٹھ کر جو نئی فوجی حکمت عملی ہے اس نے کفرہ تفریح بچا رکھی ہے روس کی فوج کی وہ فلیٹ وہ ہیڈکوارٹرز جو کریمیا کے اندر موجود ہیں جہاں سے روس پورے بلیک سی کو منیج کرتا ہے بلیک سی کے اوپر روس کا جو کنٹرول ہے اس کی بیک بون یہ ملٹری بیسیز ہیں جو کریمیا کے اندر موجود ہیں کنٹینیوسلی تیسری بار یہاں پر بڑی کاروائیاں رپورٹ ہوئی ہیں اور اب کی بار تو یوکرین کی جانب سے یہاں پر ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں بہت دلچسپ قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اسی کے دوران یوکرین کے پریزیڈنٹ ولوڈیمر زلنسکی انہوں نے واضح طور پر یہ گفتگو کی ہے کہ کاروائیاں جاری رہیں گی جوابی حملے جاری رہیں گے یہ سلسلہ دراصل ان تمام تر سیریز آف ایکشنز کا ایک پوری کڑی ہے جو کہ ہمیں گزشتہ دو ہفتوں سے بہت زیادہ بڑھدہ ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں یوکرین کی ایک واضح حکمت عملی ہے میکسیمم روس کو انگیج رکھو پریشان کرو ہر طرف سے الجا دو تاکہ اس کو آگے ایڈوانسمنٹ کی غرض اس کی ختم ہو زیادہ زیادہ اس کو ایڈوانسمنٹ سے روکا جائے جو اس وقت یہ زفریزیا نیوکلئر فسیلیٹی کی اوپر قابل ہے یہاں سے اس کے پاؤں اکھاڑے جائیں یہ تمام تر جو اس وقت کاروائیاں ہیں اس کا جو سینٹر آف سینٹر پائنٹ ہے وہ یہی زفریزیا نیوکلئر فسیلیٹی ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور فالو کریں بھل آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے تو یوکرین کی صدر بلاج میر زلنسکی کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ روس کا ہر وہ حملہ جو یوکرین کی سرزمین پر کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں روس کے حملوں کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے ہم ہر اس قابض اقدام کی واضح طور پر نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہاں سے قبضہ ہو رہا ہے اور اس میں کون انوالو ہے وہ لوگ جو انوالو ہیں ان حملوں کے اوپر ہم ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے ویڈیو سٹیٹمنٹ اسی وقت ہے جب ان کا مورال کافی ہائی ہے یہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں یوکرین کے صدر ولادی میرزیلنس کی اس وقت کانفیڈنٹ کیوں ہیں کافی ساری چیزیں ان کے فیور میں جا رہی ہیں جو کانٹر اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں سپیسیفکلی اب ڈرونز استعمال کرنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں روس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرین نے کچھ ڈرونز کے ذریعے سے روس کی ان ملٹری فسلیٹیز کی اوپر کاروائیاں کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ کریمیا کے اندر موجود ہیں ایک ائر بیسٹ جو کریمیا کے اندر موجود ہے اگزشتہ حافظے جہاں پرسرار قسم کے دھماکے ہوئے اور بعض اطلاعات کے مطابق روس کے ساتھ فائٹر جڈس تباہ ہوئے ایمنیشن بری طرح سے پھٹا اس کو بھی نقصان پہنچا اس کے بعد آنورڈ آپ دیکھیں یوکرین کے انتہائی مشرق میں اور روس کا انتہائی مغربی شہر جس کو بلگرد کہا جاتا ہے یہاں دو سے تین قصوے پوری طرح سے روس نے خالی کروائے ہیں وجہ بنی ہے یہاں پر کچھ یوکرینین فورسز کی کاروائیاں جس کے انتیجے میں وہ ویپنز ڈپوس ایمنیشن ڈپوس اسلحے کے بہت بڑے بڑے ڈیمپس اور گدام جو یہاں پر روس نے رکھے ہوئے تھے اس پر یوکرین نے کاروائیاں کی ہیں موجودہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس میں روس کی جو بلیک سی فلیٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جارہا ہے کریمیا کے اندر کیوں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو روس کو ملٹری جتنا بھی ایڈ مل رہا ہے اپنی ہی فورسز کو جو ملٹری سپلائز روس پروائیڈ کر رہا ہے وہ اسی بلیک سی فلیٹ کے ذریعے سے کر رہا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جتنا بھی نیچے کا علاقہ ہے اگر آپ یوکرین کے وہ علاقے دیکھیں جو بلیک سی کی جاریں موجود ہیں جہاں اوڈیسا پورٹ ہے جہاں پر ہیرسون سٹی ہے زفریشیا نیوکلئر فسلیٹی ہے یہ تمام تر وہ علاقے ہیں جو برائے راست روس کے کنٹرول میں ہے اور یہاں سٹینڈ آف ہے روس کا یوکرین کے ساتھ یہاں ظاہر ہے کہ اوپن لی ائر سپورٹ نہیں جا سکتی یہاں پر لینڈ سپلائی ہی چلتی ہے جس میں ٹرینز ہیں ٹرکس ہیں یا جو بھی ہے لیکن اس کے لیے ظاہر آپ کے پاس ڈیپوز ہوتے ہیں اب روس کی آرہی ہے نیوز اور تاس نیوز ایجنسی نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ روس کے انٹی ائر گرافٹ فورسز نے کچھ کاروائیاں کی ہیں مغربی کریمیا کی بندرگاہ کے اوپر جمعہ کی رات کو اس کو یہ پوتریہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں ایک ویڈیو مندر عام پر آئی ہے جس میں دکھا جا سکتا ہے کہ روس کی کم از کم چھے یوکرینین ڈرونز مار گرائے گئے ہیں تاس نیوز ایجنسی نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور یہ چھے ڈرونز یوکرین نے بھیجے تھے اس ملٹری بیس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھرسون سٹی کو واپس لے گا وہ کریمیا کو بھی واپس لے گا اور اس کے جو عزائم ہیں وہ اس نیوکلر فسلی کو بھی واپس لینا ہے جو اس اور روس کے قبضے میں ہے یعنی کہ زبریسیا اور روس خبردار کر چکا ہے کہ یوکرین یہاں پر کاروائی کر سکتا ہے اگر یوکرین کاروائی کرتا ہے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر تو ایک نیوکلر ڈیزاسٹر یقینی طور پر ہوگا یہ ایک کھرسون سٹی کے سابق افیشل ہیں اور ان نے یہ کہا کہ جمعہ کی شام کو جادوی انداز میں روسی فورسز کو ایک سرپرائز دیا گیا یوکرینی فورسز کی جائے سے چھے ڈرانز ان کی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر ان کے فوجی اڈے کی اوپر چھوڑے گئے یہ الگ بات ہے کہ روس دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ تمام طرح ڈرانز مار گرائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب روس کے اندر دو گاؤں ایسے ہیں جن کو حالی کرا دیا گیا جیسے میں نے آپ کو کہا بلگرود کے اندر جو یوکرین کا انتائی مشرق کی علاقہ ہے اور اس کے ساتھ کم از کم سو کلومیٹر کا علاقہ جو اس وقت یوکرینین فورسز کے کنٹرول میں ہے مشرق کی یوکرین میں وہاں سے روس اس کو پوری طرح سے خطرات موجود ہیں تو یہ پوری ایک انٹرسنگ سیچویشن ہے سیناریو ہے جو اسے پیدا ہو چکا ہے کاؤنٹر آفنسیو یوکرین کا جوہاں وہ کافی زیادہ سخت لگ رہا اور اس میں کانفیڈنس اس لیے ہے کہ کچھ لانگ رینچ کے ویپنز امریکہ نے یوکرین کو پروائیڈ کیے کچھ ویسٹرن برلڈ نے دیئے بہت بڑے پیمانے پر اسلحے کی جنت منا دیا گیا یوکرین کو جیسے کہ امریکی ملٹری کمانڈ کہتی رہی کہ اتنا اسلحہ یوکرین کو فرام کریں گے کہ روس کو لگ پتا جائے گا اور اس اقت وہی ہو رہا ہے ورنہ آپ دیکھئے کہ ایک سو اٹھتر دن گزر چکے ہیں اس میں مختلف فیزز آئے اس میں بہت بڑے پیمانے پر روس کی اچیومنٹس بھی نظر آئیں ایسٹرن یوکرین سہارا جس میں ڈانباز ریجن ہے لوگانس کو دانیاز کے علاقے ہیں پھر دفوریجیا نیوکلیر فسیلٹی ان کے پاس چلی گئی اوڈے سپورٹ روس کے پاس چلی گئی کیرسون سٹیٹی یہ ماریو پول مالٹیو پول سب روس کے پاس چلی گیا باوجود اس کے اچانک یوکرین کو ایسا کیا ہو گیا تو وہ تمام تر ملٹری سپلائز جو نیٹو اور واسٹرن ورلڈ پروائیڈ کر رہی تھی یہ اس کا ہی شاکسانہ ہے یہ کہانی علاق ہے کہ روس نے مغربی اور شمالی بورڈرز پر یوکرین کے لیے ایک سرپرائز تیار کر رکھا ہے فردہ ڈیٹیئیز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیٹی کو ضرور فالو کریں انسٹرگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ